اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد مولنین اکرام جیسا کہ ماہ ربیوال روا دوا ہے اور برادران اہل سنت کی روایات کے مطابق بارہ ربیوال کے دن رحمت للعالم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی بارہ ربیوال کے دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے لہٰذا اس دن کے خاص مخصوص عمال بھی ہیں ان عمال میں سے ایک عمل دو رقعات نماز ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رقعات میں سورہ حمد کے بعد تین مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کریں اور دوسری رقعات میں سورہ حمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اسی طرح آج کے دن کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ بارہ ربیوال کے دن داخل ہوئے اور اس دن کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ آج کے دن بنو مروان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا سن 130 عجری میں بنو مروان کی حکومت و سلطنت ختم ہو گئی اور وہ تاریخ بھی بارہ ربیوال کا دن ہی تھا وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد